اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوک سے ایسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خائر وافیت ہوں گے جی شکر اللہ کہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے دھومان میں رکھیں آمین سوما آمین اور صدوا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکہ تو کیسے ہیں جی آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھا کہوں گے جی اللہ حمدللہ اللہ کا شکر تو جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں میشہ خوش رکھ کے شاد رکھے بادرکے بری شورتوں سے بچائیت سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور کائنات پر جتنی دنیا سب پر رہن فرمائے اور یہ جو بارشی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کلت پہلے آٹے کی میں پڑی ہے تو آٹا ویسے بھی نہیں مل رہا اور ایک جو یہ انہوں نے نیا کام چھیڑ دیا یہ حکومت فری آٹا دے رہی ہے لیکن وہ کسی کو یہ آٹا دے رہی ہے اور جو آٹا ہے وہ انہوں نے دکان سے ملنا وہ انہوں نے آٹا ختم کر دیا بہت مشکل سے مل رہا ہے دکانوں پر انہوں نے آٹا بند کر دیا ہے چھپا لیا ہوا ہے اور یہ جو لوگ ہیں جاتے ہیں تو ہر بارے کا یہ آئی ڈی کار دیکھ کے کہہ رہے ہیں جی آپ ناہل ہیں ناہل ہیں پتہ نہیں انہوں نے کس کو آٹا دینا اندر کھاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہی آٹا انہوں نے بعد میں چھپا کے بیچنا ہے جس طرح انہوں نے پہلے سلام میں آئی اور یہ چیزیں بعد میں بیچی ہیں کچھ تو گل سڑ گئی اور ضائع کر دی اور بعد میں جو کمبل یہ ایسی چیزیں بستر وغیرہ تھے بعد میں انہوں نے سیل کرنے شروع کر دیا بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہ اتنے کسان بچارے میند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمایا یہ گندم کا نقصان ہو رہا ہے اس سے ہمیں بچائے آمین اللہم آمین تو جی آگے ہم ریاکشن دیتے ہیں یہ ان لوگوں کے کچھ نئے نئے تھم نیلز یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اندر کھاتے ہیں ان کے کیا چال رہا ہے آج ہی ویڈیو میں میں نے دیکھا جہاں میوش چکن آلو بنا رہی ہے اور جی وہ اپنے حضبان کے ساتھ بیٹھ کے افتاری کر رہی ہے تو اگلے ہی لمحے ان کی جو پنجابی ماہ پتہ نہیں ان کا گھر کہ کون سی جگہ پہ کہ جہاں پہ دو دو کمروں میں الگ الگ افتاریوں ہو رہی ہیں الگ الگ ٹائم پہ افتاریوں جیسے سورج گروب ہو رہا ہے اہا جی پنجابی ماہ جی نے انہوں نے اسی لمحے کون ساتھ میریہ کے ہنٹے کے وقتے پہ لگا دیا جی افتاری جہاں ان کے پورے یہی عباس اور یہ جو کہا میوش اور یہ ساری پوری فیملی بیٹھ کے وہاں یہ نا افتاری کر رہے ہیں مہران پریشانوں کی بین کا یہ دو دو افتاریاں کر رہے ہیں یاد ہو یہ روزہ نہیں ہے تو ایسا کچھ سین کریئٹ کر رہے ہیں تو اگر روزہ ہے تو اس کی افتاری بھی یہ ہو سکتا اممہ جی کا کمرہ کراچی اور میوش کا کمرہ لہورو ہاں یہ بھی ہو سکتا لیکن یہ میڈوز کنٹر میں ادھر جا نہیں سکتے نہیں تو جانا آنا کس نے وہ تو بس تھوڑا سا نکلو تو کراچی آگیا لہور آگیا ان کے گھر میں ہی آگیا اور جو تھوڑے تھوڑے کے ٹائم میں انہوں نے روزہ افتار کیا مجھے تو ہیرانگی ہو رہی ہے لیکن یہ رمضان شریف میں بھی ایسی ایسی یہ کام کر رہے ہیں باز نہیں آتے ماما ان کا یہ یہ بتایا کیا ہے یہ دوپہر کی روٹی کھانے لگتے ہیں تو یہ افتاری بنا لیتے ہیں اسے وقت ناہشتہ کرنے لگتا تو یہ سہری بنا لیتے ہیں اب کسی کو کیا بتا اور دیکھیں ادھر یہ پہلے انہوں نے ایدی دیا تو انہوں نے بھی ویڈیو بنا کے ایدی دیا جس میرا ہی اس کو ایدی دیا بیٹیوں کو ایدی دینے لگے ہیں ادھر جو ہیں بیٹیوں کو ایدی دی رہا ہے پرس نکال کے دکھا رہا ہے بیچ میں سے پیسے اب یہ نہیں پتا کتنے دیے کتنے نہیں دیے حد ہوگی ہے کوئی چیز چھپانے والی بھی ہوتی ہے یہ تو ہر چیز اچھا جو آپ کو فرس نائٹ کا گفٹ نہیں چھپا رہے وہ ایدی چھپائیں گے یہ تو ہے بلکل یہ تو بلکل ایسا ہی ہے تو ان کے ایسے نئے نئے کارنہ میں نئے نئے باتیں ہیں بس جی اللہ دلالہ ہمیں ایسی باتوں سے بچا کے رکھیں اور نہ جتنے بلوگر ہیں سارے یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پر ستنا ٹائم نہیں دیکھیں ہم نے فیملی بلوگنگ جو ہے وہاں بلکل ہی کوئی کام نہیں ہو رہا اور ادھر دیکھ لیں ادھر بھی ایک ہی ویڈیو بڑی مشکل سے ڈلتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنے کام بڑھ گئے ہوئے ہیں تو اتنے پہلے تو ماشاءاللہ سے میں ان دنوں میں کافی پڑھ لیتی لیکن آج میرا قرآن پاک مکمل ہوا ہے ماشاءاللہ سب کو پرندے کی توفیق دے تو مہران ہو رہی تھی کہ ان کی ماشاءاللہ ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ویڈیو آ رہی ہے ہر بندے کے جتنے یہ ہیں ان کے چتنے چینل ہیں نا ہر چینل پہ ہر دو تین گھنٹے کے وقت میں میں ویڈیو آ رہی ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی ہماری ایک ہے وہ بھی بلوگر ہیں سیما سردار وہ بنگلہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں ویڈیو نہیں دال رہی میں دو دو دن نہیں ویڈیو ڈال رہی کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنے کام بڑھ گئے ہوئے صبح سہری کا پھر بچوں نے سکول جانا کیونکہ چھٹیاں تو نہیں تو ابھی ایک پر ہی جاتی ہے لوگوں کے بچے کافی زیادہ بچے بھی جاتے ہوں گے ادھر نظام لوگ جو وہ تو بلکہ پریشان ہوگی اس کے چار بچوں نے سکول جانا اور ایک نے جو تین ہے ٹریپلٹ انہوں نے دس بجے آ جانا اور جو بڑی اس نے بارہ بجے آ جانا تو وہ پریشان ہو رہی تھی پہلے سہری بنانا پھر بچوں کو بیجنا پھر ان کو لے کے آنا پھر بڑی کو لے کے آنا تو وہی بات ہے ماشاءاللہ سے ان دنوں میں اتنے کام بڑھ کے ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں بچ رہا کہ ہم چینلوں کو مجھے تو اس دفعہ روزی بہت چھوٹے لگ رہے ہیں یہ پریشان کہہ رہی تھی ادھر سے کام شروع ہوتا ہے ادھر سے قدم ہوتا ادھر سے پی روزہ کا ٹائم ہو جاتا بن گا نہیں روزہ تو ماشاءاللہ وہی ہے لیکن کافی چھوٹے بھی ہو گئے ہیں روزے کیونکہ پہلے جس طرح سے جون جلائی گست میں روزے چلے جاتے ہیں پہلے روزہ کرتا تھا سات پینتیس پہ سات پچیس پہ جی تو اب یہ ہے کہ پہنے سات بجے تک تو چلا جائے گا روزہ ماشاءاللہ سے تو روزہ تو بڑا ہو رہا ہے زہرے اب سردیوں میں آ جائیں گے کیونکہ بلکل بارہ کے انٹیگر ہو جائے گا تو وہی بات آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو رکھنے کی توفیق دے اور یہ تو ہم بلکل بھی نہیں کہا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور ان کے معاملے ہیں کہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا لیکن یہ جو کرتے ہیں اور ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کومنٹس باکس میں بتا رہی تو میں خربوزہ کھا رہی ہوں ایپل سے بلکل اچھے نہیں یہ گئے وہ مجھے بتائیں کہ میں خربوزہ کھاؤں کے نہ اگر میری ویڈیو کی ڈاکٹر دیکھتی ہے تو وہ مجھے بتائیں اور ممہ ایک وہاں پہ بھی کہہ رہی تھی کہ برطن بہت زیادہ ہو جاتے تو مجھے کوئی حلبت آئیں تو آپ لوگ پکانا چھوڑ دیں اور برطن میں نکالو اور کھا لی اور وہ پھینک دی بسٹ بین کر دیا تو آپ کو بتا ہے مطلب کہ رمضان المبارک مہینے میں تو بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے برطن بھی زیادہ ہو جاتے بلکل طرح طرح کے کھانے بنتے ویسے ہامروٹین میں تو ایک ہی ہنڈی سالن وغیرہ بنتا ہے یا کئی دو ہنڈیا بنا لیتے لیکن آج کل ماشاءاللہ سے بڑا بشک ہوتا ہے اس وجہ سے کام تو زیادہ ہو جاتا ہے یہ تین دین عورتیں ہیں بلکل تو پھر بھی حدی ہو گئی ہے مجھے بتائیں کچھ لوگ کو تو ویسے ہی کام تھوڑا کرنا ہوتا ہے رولا ڈالنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ چھپ کر کے کام کر لیتے ہیں تو بس اللہ کی مجبوری انہیں کرنا ہی کرنا ہے تو جو باقی ہم لوگ باتے وقت کل کریں گے جو کر رہے ہیں جن کو ماں سے پیار نہیں ملا وہ ادھر ادھر سے پیار دون رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈو میں اپنا بہت سرا دھیان رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ فیر اللہ فیر